تھوڑی سی مجھے نہیں لگتا کہ آؤٹ او دوئے لگتی ہے لیکن کی کیونکہ اتنی بڑی ساماجک سمسیہ یہ بن چکی ہے کہ اس کی طرف ہر آدمی کو دھیان کرنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے ادکس مہدہ پریم بیوہ کے نام پر روزنہ لڑکیاں جا رہی ہیں وہ بھی کوئی بات نہ پریم بیوہ میں اس کی برائی نہیں کرتا لیکن پریوہریک رشتے ختم ہو رہے ہیں سماج کا تانہ بانہ ختم ہو رہا ہے بلکل خون کے رشتوں میں بھی شادیاں ہونے لگ گئی ادکس مہدہ اس بات پہ میں نے ایک آپ کے یہاں میں نے آدھے گھنٹے کی چرچہ کے لیے پرستاؤ بھی دیا ہے مجھے نہیں پتا اس پہ وہ سویکار ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میرا یہ انرود ہے کہ یہ بہت بری بیماری ہے سماج کی سرکشہ کر ختم ہو گئی تو آدمی بینا سماج کے رہی نہیں سکتا اور جہاں تک پرسنل لیبرٹی کی بات ہے بڑی انگری جی کی بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ لیبرٹی is not a personal affair but it is a social contact سماج کے اندر رہ کے ہی آدمی اگر آجادی اپنی انجوائے کرے تو اچھی بات ہے لیکن یہ اتنی بری بیماری ہے میں اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا نہیں مجھے در لگ رہا ہے وہ عوستہ آنے والی ہے جب ماں باپ کو اپنے بچوں پر بھی نگرانے رکھنے پڑے گئی تو اس کے بارے میں سمجھ رہتے ہوئے اس کے بارے میں ویچار کیا جانا چاہیے دھنی بات ہے کہ سرکار نے نہروں کا جرنوں دھر کیا اور اس میں ہمارے علاقے کو بھی یہ چالیس کا فکر غلط دکھا رہا ہے ہمارے علاقے میں بھی کام ہوئے نہریں پکی ہوئی لیکن ان نہروں کو پکی ہونے کے ساتھ ایک جہاں جن علاقوں میں سیم کے علاقے ہیں ان میں تو اچھی بات ہے ہمارے یہاں ان نہروں سے ریچارجنگ بھی ہوتا تھا تو گاؤں میں جہاں نہریں پکی ہوئی ہیں وہاں وارٹر ٹیبل نیچے جانے لگ گیا ہے تو میرا انرود ہے سیچائی بھاگ سے کہ ان کے بیڈ میں ہر کچھ ایک ڈششپ دوری کے اوپر اس کو بیڈ کو کٹ کے کچھ کچھا پورسن بڑھایا جا تاکہ پانی آگے بھی جاتا رہے اور ریچارجنگ کا کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے دوسری بات ہے کہ سرکار کسانوں کے لیے معاوضہ دے رہی ہے ہماری سرکار کافی اچھا کام کری اس ویسے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے دستکار ہیں جو کرسی آدار مزدوری کرتے ہیں ادان کے روپ میں جو مٹکے بڑھانے کا کام کرتے ہیں کچھی مٹی کے مٹکے بڑھاتے ہیں اور جو باریس ہو جاتی ہے تو پورے بڑھایا بڑھایا ساری ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے دستکاروں کو بھی معاوضہ کا پراؤدھان سرکار کو کرنا چاہیے تیسرہ ایک ہمارے یہاں ریلوے کا اور بریج ہے ڈیپٹی سیم بیٹھے ہیں اور وہ اور بریج جب سے بڑھا ہے تب سے ڈیفیکٹیو ہے میں نے وہاں کے لوکل پی ڈیوڈی ایکشن کو کہا تھا کہ ریلوے کے ادھگاریوں سے باتگارش کو ٹھیک کرا دو اس کو تین سال ہو گئی اور اب اس پہ بلکل ویوز پڑے ہوئے ہیں اور پیدل جو موٹسائیکل پر چلنے والے آدمی ہیں ان کی بڑا رشکی ہے تو میرا انروض ہے کہ ریلوے سے سمپر کر آکے یا پیڈوڈی سے اس کی اس ریلوے کروسنگ کو جنجام پر روڈ پر ریلوے کروسنگ ہے وہ جو ریلوے فلائیور ہے اس فلائیور کو ٹھیک ہی آجا اور مہد ہے چاہوں گا کہ اس کا لسی نمبر جو بھی ہے وہ میں بھی جوا دوں گا وہ ڈیٹیل دے دے ہم اس کو امیڈیٹلی چیک کر آئے کیونکہ ہمارے سنگان میں ایک کوسلی شہر کا ریلوے اوبریج ایسا آیا تھا جس میں وائیبریشن تھی آج اس کو پورا ڈسپینٹل کر کر ہم نے دوبارہ بنایا اگر ایسا نظامپور کے آسپاس کسی ریلوے اوبریج پر تو اس کو ریکنسٹرکٹ کر رہا تینکو جی تینکو ایک